اگر ہم لوگ پرپر طریقے سے سٹارٹ سا ہی اپنی سکن کی کلینزنگ ٹوننگ اور سکرپننگ کرتے ہیں تو بعد میں ہمیں سکن پر بہت سے ایشیوز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپ کے پوست جو ہوتے ہیں اوپن ہو جاتے ہیں سویشیز گلین ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بلیک ہیٹس بھی نمدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں حاصل دور پر نوز ایڈیا میں یہ مسئلہ زیادہ پیش آ جاتا ہے پوست کے اوپن ہوتے ہیں اس کی بہت سے وجہات ہوتے ہیں جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پوست کو شرنگ کرنے کے لئے کریم کے بارے میں بتاؤں گی اس کریم کے گریڈنس کے بارے میں بینیفیرس کے بارے میں بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے اس کو اسمال کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پوست ہیں وہ منیوائز ہو جائیں جانیے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جاتے جاتے ایک خمال سے ریکویسٹ اگر اپنے میرے چینل کو سسکیب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکیب کر لیں تو آتے ہیں جلدی سے اپنی ویڈیو کی طرف آج اس کریم کا میرے ریوی دینے جاریوں اس کا نام ہے بائیو ڈرما پور ریفائنر کریم یہ عام طور پر پورس کو ملمایز کرنے کے لئے شرکس کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے پورس کو ریفائن کرتی ہے ہے وہ یہ تھوڑی کوسلی کریم لیکن اس کا ریفائن بہت اچھا ہے ریگلر پیسیس پہ اگر ون منطق آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے ویزیبل ریزلٹ ملیں گے آپ کے جو ٹیکسچر میں ایک تبدیلی آئے گی اس کے علاوہ پورس بھی منمائز ہوں گے گریڈنس کے اگر بات کی جائے تو اس میں اچھی کولیٹکے کے ریفائنر پورس پائے جاتے ہیں گریڈنس کی ایک پوری ریسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہی ہوں آپ لوگ تاکہ خود بھی ریڈ آ اس میں جو انگریڈنس ڈالے گئے ہیں وہ نیچرل ٹھیکی سے ورک کرتے ہیں اور آپ کا جو نیچرل سکن کا پروسیس ہوتا ہے وہ ریسٹور ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی سکن ایک تو بلیمشن فری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے بلیک ہیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہتم ہوتے ہیں اور پورس بھی منمائز اور شک ہونے شروع ہو جاتے ہیں پورس کے لارج ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درٹ بغیرہ پینٹریٹ ہو جاتا ہے سبیشیز گلینڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں درٹ اور اور جو نیچرل ہمارا سکن میں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکن میں ہوتا ہے وہ بیلس نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے سپیشیز گلینڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پورس کے اندر جو درٹ بغیرہ ہے وہ پینٹریٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پورس شرنک ہونے کے بجائے کھل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ایسے کوسمیٹکس یوز کرتے ہیں یا ایسی کوئی کریم وغیرہ یوز کرتی ہیں جو سکن کو سوٹ نہیں کرتی ہیں یا الرجی ہو جاتی ہے ت بھی پورس اوپن ہو جاتے ہیں یہ کریم درماتولوجیکلی اٹیسٹیڈ ہے اور تمام سکن ٹیپس کے لیے بیسٹ ہے اولی سکن والوں کے لیے خاص طور پر ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ اس سے پورس ٹائٹ ہوتے ہیں اور سکن جوتی ہے بہت زیادہ ٹیکسچر اس کا انہانس ہو جاتا ہے آپ ایک منت اس کو ریگلر یوز کر کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے آپ اگر اس کی پیکنگ کی طرف پیکنگی کے لیے بات کی جائے تو تھارٹی ایمل کی پیکنگ ہوئی کسی اسپال کی اس طرح کرنا ہے پیسے اس کریم کے پر لکھا ہے کہ آپ نے دن میں دو دفع اس کو اسپال کرنا ہے لیکن میرا آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ نے اس کو اسپال کرنا ہے اسپال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اپنی نیٹ اینڈ کلین سکن کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو جنٹلی مساج کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے صبح کسی اچھے فیس واش کے ساتھ اپنی سکن کو واش آف کر لینا ہے اور اس کے علاوہ دن کے ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی اچھے سان ملو کا استعمال اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے اپنے روٹین میں رکھیں اس کے علاوہ زیادہ کوشش کریں کہ نمی اور جو زیادہ دھوپ ہے آپ کی سکن کو ٹچ نہ کریں تاکہ جو آپ کا ٹریٹمنٹ ہے اچھے سے ہو سکے اور آپ کی سکن کے اوپر اس کریم کا ریزلٹ ڈبل ہو جائے